فیملی کے لیے یا کسی سپیشل لوکیشن کے لیے اگر آپ کچھ یونیک بنانا چاہ رہے ہیں تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں بہت اعلیٰ قسم کی ریسپی ہے بننے میں وقت بھی اس میں بہت کم لگتا ہے اور جو باقی چکن کری ہوتی ہیں ان سے بلکل مختلف ریسپی ہے یہ ریسپی بہت آسان ہے تو اس کو ایک بار آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کے لیے میں نے آپ پہ لیا ہے 600 گرام کے قریب چکن اچھے سے اس کو واش کرنے کے بعد اس میں میں نے ڈالا ہے ون ٹیبل اسپون لسن ادھرک کی پیسٹ اور دو ٹیبل اسپون آپ کو اس میں ڈال دینا ہے پیاس کا پیسٹ پیاس کو اچھے سے آپ پیس لیں اور اس کے بعد دو چمچ آپ کو یہ ڈال دینا ہے اور دو سے تین چمچ ہی میں اس میں اب ڈال دوں گی دہی بس یہ کچھ مسالے ہیں جو آپ کو چکن پر لگانے ہیں اور اچھے سے اس کو پھر آپ کو مکس کر دینا ہے دہی دیکھئے کھٹی نہیں ہونے چاہیے اس بات کا خیال رکھیں نمک آپ نے ذائقے کے مطابق ڈالے میں نے یہاں پہ ون ٹیسپون ہی ڈالا ہے تو اچھے سے دیکھئے میں نے چکن کو یہاں پہ مکس کر دیا ہے اب ہم اسے سائد پہ رکھ دیتے ہیں میں نے یہاں پہ دیکھی ایک کھلا برطن لیا ہے ایک پاٹ لیا ہے اس میں آپ چار سے پانچ ٹیبل اسپون پہلے تیل ڈالیں گے تیل کا یہاں پہ میں نے کم استعمال کیا ہے کیونکہ ابھی ہمیں اس میں بٹر کا بھی استعمال کرنا ہے آگے تو ہاف ٹیسپون میں نے یہاں پہ زیرہ ڈال دیا ہے ایک بڑی الائچی ڈالوں گی اور اس کے بعد چار سے پانچ میں نے ہری الائچی ڈالی ہے اور چار سے پانچ ہی اس میں ڈال دیں گے لونگ تو یہ جو خوشبو کا مسالہ ہے نا اس سے بہت اچھی گریوی بنے گی آپ کی بہت فلیور فل بنے گی لیکن گیس کی فلم دیکھیں آپ کو یہاں پہ لو رکھنی ہے ہائی نہیں کرنی ہے اگر آپ ہائی کریں گے تو جو زیرہ ہے نا اس پہ کدر زیادہ آ جائے گا تو لو فلیم پہ صرف میں نے یہاں پہ پانچ سے آٹھ سیکنڈ تک یہاں پہ صرف اس کو سوٹے کیا تھا اس کے بعد میں نے یہاں پہ لیا ہے بٹر تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے بٹر اس ڈش میں بٹر کا ایک اپنا ہی تیسٹ آتا ہے تو آپ کو بٹر کا ضرور اس میں استعمال کرنا ہے تیل میں تو دیکھیں آپ کھانا بناتے ہی ہیں ایک بار آپ اس طرح سے بھی ضرور بنا کے دیکھیں آپ کو بیہت پسند آئے گا جو بٹر کی ریچنس اینل گریوی میں بہت اچھی لگتی ہے تو اب دیکھیں جو ہم نے مسالے لگایا تھے چکن پہ وہ میں نے جتنا بھی چکن ہے سب اس میں یہاں پہ ڈال دیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے گیس کی فلیم میں نے یہاں پہ ہائی کی ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ لو فلیم پہ چکن کو بھونیں گے تو چکن جو ہے وہ گل جائے گا اور جو مسالہ ہے وہ کچھا رہ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں چکن نے دیکھی کتنا کلر یہاں پہ اپنا چینج کر لیا ہے تو ہائی فلیم پہ میں نے چکن کو اتنا بھونہ ہے جو بھی لسہ ندرک کی پیسٹ ہے پیاز ہے جتنا بھی کچھا پن ہے دیکھیں وہ یہاں پہ ختم ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کے پیسز ہیں ان کا بھی کلر دیکھیں کتنا زیادہ تبدیل ہو گیا ہے اور جو چکن کے پیسز ہیں ان پہ اچھا سے ایک گولڈن مارک بھی آ چکا ہے بس یہاں تک ہمیں چکن کی بنائی کرنی ہے ہائی فلیم پہ اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ دیکھے لیا ہے ہاف ٹیبل اسپون میں نے یہاں پہ لیا ہے سابود دھنیا اور ہاف ٹیبل اسپونوں جو دکنی مرچ ہوتی ہے وہ لی ہے اور تین سے چار میں نے لی ہے سوکھی لال مرچ اس کو آپ امام دستے میں یا فین مکسر میں اچھے سے اس کو کرش کر لیجی اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہی جو پاڈر ہم نے بنایا ہے یہ پاڈر آپ کو اس میں ڈال دینا ہے یہ جو مسالہ ہم نے اس میں ڈالا ہے اس سے بہت اچھی ڈیش بنے گی بہت فریور فل مسالہ ہوتا ہے یہ میں نے یہاں پہ دیکھے بڈال دیا ہے ون ٹیسپون سانف کا پاڈر بہت اچھی خوشبو آئے گی اس سے یہ بھی آپ اس کے اندر ضرور ڈالیں بہت اچھا فریور آتا ہے اس سے بھی اب اس میں میں ڈالوں گے نمک تو نمک دیکھیں ہم نے جب ہم نے چکن میں مسالے لگائے تھے تب ہی بھی ڈالا تھا تو یہاں پہ آپ بہت احتیاط سے نمک ڈالیں گے صرف اتنا کہ آپ کو جتنا لگے کہ بھئی یہاں پہ کم ہے صرف گریوی کی اکارڈنگ گریوی بھی ہمیں زیادہ تو دیکھیں یہاں پہ رکھنی نہیں ہے بہت ہلکی سی یہ گریوی رکھنی ہے اب دیکھیں یہاں پہ میں نے مسالہ ڈال دیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے ہائی فلیم پہ پھر سے چکن کی اچھے سے بھنائی کرنی ہے تاکہ جو ہم نے مسالہ ڈالا ہے اچھے سے اندر تک ایبزورب ہو جائے بہت کمال کا ٹیسٹ آتا ہے کچھ انہی مسالوں کے ساتھ بہت زیادہ مسالوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کم مسالوں کے ساتھ بھی بہت بہترین بہت لا جواب رش بن کے تیار ہو جاتی ہے تو اب دیکھیں اچھے سے بھنائی ہو گئی ہے صرف میں نے یہاں پہ ایک کپ کے قریب پانی ڈال دیا ہے اب اسے آپ لیڈ لگا دیں گے اور چکن کے سوف ہونے تک یہاں پہ آپ اسے پکا لیں گے بیچ میں آپ چیک ضرور کر لیں چکن کے سوف ہونے تک دیکھیں میں نے یہاں پہ اسے پکا لیا ہے اب میں نے یہاں پہ ایک کپ لی ہے کریم تو اگر آپ کے پاس جیسے کریم نہیں ہے تو جو دودھ پہ آپ کے ملائی آتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ کو فریش ڈالنی ہے جو گھی آ جاتا ہے اوپر اس کا استعمال نہیں کرنا ہے تو ایک کپ میں نے یہ ڈال دی ہے اب میں نے اس میں ڈال دی ہے کسوری میتھی اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے گیس کی فلیم آپ یہاں پہ لو رکھیں گے اور کسوری میتھی ڈالنے کے بعد پھر سے اسے ہاں پہ اچھا سا ایک اور مکس دے دیں گے بہت کمال کی رسیپی ہے ایک بار آپ اس کو ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزیدار بنتی ہے یہ اب جب ہم اسے دم پہ رکھیں گے تو میں نے یہاں پہ آدھا کپ ڈال دیا ہے اس میں دودھ تو بس دودھ ڈالنے کے بعد آپ اسے لو فریم پہ رکھ دیں گریوی کو تھک ہونے تک تو اب یہاں پہ دیکھیں میں نے دو ٹماٹر لیے ہیں اس طرح سے صرف رفلی کٹ کرنا ہے تھوڑے نہ میں نے موٹے چنگس رکھیں اگر آپ چاہیں تو تھوڑا اسے چھوٹا بھی کر سکتے ہیں بھگار لگانے کے لیے یہاں پہ دیکھیں ایک پین لے لیا ہے تھوڑا بٹر کا میں نے یہاں پہ زیادہ ہی استعمال کیا ہے آپ اپنے اکورڈنگ کر سکتے ہیں بٹر دیکھیں جب میلٹ ہو جائے گا تو یہ جتنی بھی ویجیز ہیں یہ سب میں نے اس میں ڈال دی ہیں ایک بار آپ اس طرح سے ضرور بنا کے دیکھئے گا بہت کمال کی رسی بھی بنتی ہے تو یہاں پہ صرف میں اسے لو فریم پہ ہی پکاؤں گی ہلکی سی میں اس میں بائٹ ضرور رکھوں گی اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ اس کو پوری طرح بھی یہاں پہ پکا سکتے ہیں تو ہلکی سی بس اس میں بائٹ رکھنی ہے مجھے اور اس کے بعد جو ہماری گریوی ہے اس پہ جتنی بھی ویجیز ہیں میں یہاں پہ ڈال دوں گی یہ دیکھئے اپنے چینل پہ اور بھی بہترین ریسیپی اپلوڈ کر رکھی ہیں میں چاہوں گی کہ ایک بار آپ ضرور چینل کو وزٹ کیجئے بہت دھماکے دار بہت کمال کی ریسیپیز ملیں گی آپ کو تو یہاں پہ دیں گی جتنی بھی ویجیز میں نے ڈال دی ہیں ایک بار اس کو اور اچھے سے یہاں پہ مکس کر لیں گے اور اوپر سے اس پہ تھوڑا سا ہرہ دھنیا میں اور سپرنکل کر دوں گی جس سے اس کی جو رنگت ہے اور نکھر کر آ جائے گی اور کمال کی ریسیپی لگے گی تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی ریسیپی کو ٹرائز ضرور کریں اور اپنا ویلیوبل فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کریں اب مجھے دیجئے اجازت ملتی ہوں میں آپ سے انشاءاللہ ایک اور نئی بہترین سی ریسیپی کے ساتھ جب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ